مرکیٹس میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں جانیں گے کس کنڈیسن میں پیشن کو دی جاتی ہے اور اس کے دوست کے بارے میں جانیں گے یہ کتنی ماترہ میں اور دن میں کتنی بار لی جا سکتی ہے اس کے موڈفیکشن کے بارے میں جانیں گے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کے میکنیزم کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکشن کے بارے میں جانیں گے لینے کے بارے میں کیا سائیڈ ایفیکشن ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پسکیجئے جس سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکشن آپ کو ترند پرابط ہو فرن بات کے اگر سپر اسپاس انجیکشن کے بارے میں تو اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں ڈائی سائیکلو مائن ہوتی ہے دس ایمجی پرتک فائی ایمیلز میں اور ڈائیکلو فینک ہوتی ہے پچیس ایمجی پرتک فائی ایمیلز میں یہ دو ایمیلز کی ایمپولز میں ہوتی ہے دوستو یہ سیکل فارماسیٹکلز کے دورہ مینوفیکچرز کی جاتی ہے جس کی مارکٹ پرائس پندرہ روپیس کے اسپاس ہوتی ہے اگر بات کر اس کے الٹرنیٹ برینڈ کی اس کے جو الٹرنیٹ برینڈ ہے اس میں نوبل اسپاس انجیکشن آتی ہے جو مینکنڈ فارماسیٹکلز کی ہوتی ہے اور یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایری وائز برانڈ نیم الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں جو سیم ہوتے ہیں اور سیم کام کرتے ہیں دوستو بات کر اس کی یوز اس کی تو دوستو اس کا جو یوز ہوتا ہے یہ پیٹ درد میں یوز کی جانے والی ایک انجیکشن ہوتی ہے جب کسی پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ درد کسی بھی کارڑ ہو سکتا ہے جسے پیٹ میں ہائی ایسیڈیٹی کے کارڑ ہو سکتا ہے یا پھر کیڈنی اسٹون کے کارڑ ہو سکتا ہے یا پھر ایریٹیبل باؤل سنڈروم کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ درد میں دی جانے والی یہ انجیکشن ہے جب کسی بھی کارڑ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ انجیکشن اس کنڈیشن میں دی جاتی ہے پیشنٹ کو جسے آئی ایم انجیکشن لی جاتی ہے انٹرمسکولر لینے سے جو بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بات کر اس کے ڈوز کی تو دوستو یہ انجیکشن دن میں تین سے چار بار لی جاتی ہے اور یہ انٹرمسکولر پیشنٹ کو دی جاتی ہے اگر اس کے موڈ ایکشن کی بات کریں لینے کے بعد یہ کیسے کام کرتی ہے تو دوستو اس میں ہوتی ہے ڈائی سائیکلومائن اور اس میں ہوتی ہے ڈائیکلوفنیک ڈائیکلوفنیک ایک ہے نان اسٹینڈل انٹی انفلمیٹی ڈرک ہے جو پروشٹا گلیڈن کو بلوک کر کے پین اور انفلمیشن کو کم کرتی ہے اور اس میں ہوتی ہے ڈائی سائیکلومائن ڈائی سائیکلومائن ایک انٹی کولینیرزک ہوتی ہے جو اسٹمک کے اندر مسلز کو ریلیکس کرتی ہے جسے مسل کے اندر کانٹریکشن کو کم کیا جاتا ہے اور پین بلوٹنگ اور ڈسکومفرٹ کو ریلیف کیا جاتا ہے دوستو بات کر اس کے سائیڈ افکٹ کے لیے ان کے بعد اس کے کیا سائیڈ افکٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو اُلٹی ہو سکتی ہے ڈائیریہ ہو سکتا ہے یا سلیپنس کی سمسطے ہو سکتی ہے ویکنس ہو سکتا ہے لوس آف اپیٹائٹ کی سمسطے ہو سکتی ہے یہ سب اس کے کامل سائیڈ افکٹ ہیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی سائیڈ افکٹ دیکھیں تو پلیس اپنے ڈاکٹر سے ترند کنسٹ کیجئے دوستو دوا کے لیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ ہماری کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے thank you so much